آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹیبلٹ کی کوٹنگ کا پروسس کے ٹیبلٹ کی کوٹنگ کیسے کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں لیکچر آئیڈیو میں کیوں بنا راتا ہوں اس کے پیشے دو مین ریزن ہے سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ جیسے کہ جو چیز آئیڈیو میں ہے مطلب کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سمجھو جیسے ہم آئیڈیو میزک سنتے ہیں اسی طرح ہے تاکہ آپ لوگ اپنا کام کریں اپنا ٹائم آپ کا سیو ہو بینا ٹائم بینا کام ویسٹ کیے ہوئے آپ لوگ اپنی ہینڈ فری جیسے ہم آپ میزک سنتے وقت ہینڈ فری لگا کے سنتے ہیں اس لیے بناتا ہوں تاکہ آپ میزک کی طرح ہینڈ فری لگا کے لیکچر کو یہ نٹاپک کو آپ سنتے رہیں اور اپنا کام بھی کریں دوسرا مین ریزن یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹائم کی بڑی پرویلوم ہے جیسے ویڈیو بنانے میں ظاہر ہے ایک ٹائم میں دو تین گھنٹے لگی جاتے ہیں ٹائم کو سیو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں ایڈیو میں لیکچر بناو ایڈیو میں ٹائم تیار کروں جو آپ لوگوں کے لیے سمجھنے بھی آسانی ہو رہنمائی ہو اور مجھے میرا بھی ٹائم بچے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پروفیشنل بندے کے پاس تنہا ٹائم کہاں ہوتا ہے ایک ایک ٹائم کے اوپر دو دو تین دن گھنٹے لگائے تو چلیے آتے ہیں اپنے ٹائم کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے ریکویسٹے کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کنٹینویو ویڈیو جو بھی ٹائم ہیں ویڈیوز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور میرے ٹائم اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ ان کی نالوج میں بھی اضافہ ہو تو چلیے بات کرتے ہیں کوٹنگ کے پروسس کی کوٹنگ کا پروسس اسٹار کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کوٹنگ پین کی کلیننگ دیکھنی ہے کلیننگ کے بعد آپ کوٹنگ پین کا الیکٹرک سوچ لگا دیں الیکٹرک کننیکشن لگانے کے بعد اس میں آپ ٹیبلٹ ڈال دیں ٹیبلٹ ڈالنے کے بعد دیکھیں کوٹنگ پین کے لیے ایک تو کوٹنگ سالیشن آپ کو ریڈی کرنا ہے کوٹنگ سالیشن ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا کوشش کروں گا ٹائم نکال کے اس پہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں کوٹنگ سالیشن کیا ہوتا ہے اور کس سے بنتا ہے آج ہم صرف بات کرتے ہیں کوٹنگ کرنے کے پروسس کی تو ٹیبلٹ آپ نے کوٹنگ پین میں ڈال دینی ہے اس کے بعد ٹیبلٹ کو ہیٹ پہ لگا دینا ہے ٹیمپرچر کھول دینا ہے اب یہاں پہ دو ٹیمپرچر ہوتے ہیں ایک اگر آپ کے پاس واتر کوٹنگ ہے تو آپ ٹیمپرچر ہنڈیڈ تک ہنڈیڈ تین تک ہنڈیڈ فائیو تک لے جا سکتے ہیں دوسرا اگر آپ آئی پی کی کوٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیمپرچر سکسٹی ٹو سیونٹ دیگری ہونا چاہیے اس سے اوپر نہیں لے جائیں انفلومیشن کے اس میں چانسز ہوتے ہیں اس لیے زیادہ ٹیمپرچر میں نہیں رکھتے ہیں ٹیبلٹ ہیٹ ہونے کے بعد اب آپ اپنا سالیشن سٹارڈ کریں لیکن ایک اور چیز یہاں پر رکھئے رکھئے گئے آج ذہن میں سالیشن جو ہے وہ فیوم کی صورت میں آنا چاہیے ڈروپ کی صورت میں بالکل نہیں آنا چاہے وانا آپ کی جو ٹیبلٹ ہیں وہ چپک آنا شروع ہو جائے گی ٹیبلٹ آپس میں چپک آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی بیش دیکھتے ہی دیکھتے خراب بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر میں دوسرا سبب جو سیکریٹ ہے یہ ایک ہے کوٹنگ پین کی سپیڈ کی بھی کوٹنگ پین کی سپیڈ جو ہے وہ آپ نے بالکل نارمل رکھنی ہے چاس ہے شہر اولیشن پر میں رکھنے بلکل زیادہ بھی نہیں رکھنی ہے بلکل کم بھی نہیں رکھنی ہے زیادہ رکھیں گے تو آپ کی فریابیلٹی آ سکتی ہے ٹیبلٹ ٹوٹ سکتی ہیں بلکل کم رکھیں گے تو آپ کی ٹیبلٹ کے اندر چپنگ بھی آ سکتی ہے یہ بلکل دو تین آسان سی پائنٹس ہیں آپ نے ٹیبلٹ سکتی لگانا ہے ٹیبلٹ کو ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد فریمز کی صورت میں سلو 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 سالیشن چلانا ہے اور جب آپ کی کوٹنگ ختم ہو جائے تو آپ سالیشن کو رکھ دیں اور ٹیبلٹ کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ منٹوں تک ہیٹ پر لگا کے شوڑ دیں فورا نہیں نکالیں جب تک اس کا جو سالیشن ہے وہ اس میں ایبزوب ہو جائے لیکن ایک یہاں پہ اور ٹیکنک بتاؤں کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کوٹنگ کرنے سے پہلے ہم لیپ کرتے ہیں سیل کرتے ہیں کوٹنگ پین کو وہ جو سیل ہوتی ہے جو لیپ دیا جاتا ہے وہ دو چیزوں کو مکس سالیشن بنا کے دیا جاتا ہے ٹائٹم ڈاکسائیڈ اور پیو پی کے ٹھائٹی یا سکسٹی یا سیونٹی یعنی پیو پی کے لینا ہے آپ نے اور ٹائٹم ڈاکسائیڈ لینا ہے ان دونوں کا سالیشن بنانا ہے ایک جتنی پچاس یا سو ایمل کا سالیشن بنا دے اس کا پورا لیپ کر دیں کوٹنگ پین کے اندر اس کو ڈرائے ہو جانے کے بعد آپ اس میں ٹیبلٹ ڈال دیں اس سے یہ ہے کہ آپ کی ٹیبلٹ جو نا وہ خراب بہت کم ہوتی ہے اور آپ کی ٹیبلٹ میں کالا پن وغیرہ اس طرح کی جو بھی کوٹنگ پین میں کچھ لگا وہ تو آپ کی ٹیبلٹ میں نہیں لگتا ہے کائنلی ویڈیو اپنے دوستو اگر شیئر کیجئے گا